ہیلو دوستوں تو آج کی ہماری کہانی ہے شوٹے سے ٹاؤن میں رہنے والی لولا نام کی لڑکی کی جو کہ سچ میں کبھی خوبصد تھی اور جب بھی وہ اپنے گھر سے باہر نکلتی تو وہ سینکل پر جاتی اور سب کو اپنی خوبصدی دکھاتی مگر وہیں پر ہم ٹاؤن کی باقی عورتوں کو دیکھتے ہیں جو لولا سے کافی جیلز تھی کیونکہ اس کی خوبصدی کا ہر کوئی دیوانہ تھا جو باز باقی عورتوں کو پسند نہیں آتی جس کے بعد ہمیں دکھایا جاتا ہے کہ ل تو پادری آ جاتے ہیں جو لولا کو دیکھ کر اس کو بھلا بھرا کہتے ہیں اور کہتے ہیں کہ تم کافی گندی ہو لولا اپنے برفین سے ملنے آئی تھی مگر جیسے وہ سینکل سے اتر کر اپنے برفین کے پاک جاتی ہے تو یہاں پر ہم دونوں پادریوں کو دیکھتے ہیں جو کہ لولا کی سینکل کے پاس آ کر اس کی خوشبو سونگنے لگتے ہیں لولا کے برفین کا نام مائیکل تھا جو کہ ایک بیکری پر کام کرتا تھا جس کے بعد لولا مائیکل کو لے کر اس بیکری کے اسٹور میں جاتی ہے جہاں پر وہ اس کے ساتھ فیزیکل ہونا چاہتی تھی مگر مائیکل پرانے خیالوں کا لڑکا تھا تو وہ لولا کو ایسا کرنے سے منع کر دیتا ہے کیونکہ وہ یہ سب شادی کے بات کرنا چاہتا تھا جسے سن کر لولا کافی اداسہ ہو جاتی ہے تو مائیکل بھی اس کی بات مان لیتا ہے اور جیسے ہی وہ لولا کے ساتھ فیزیکل ہونے لگتا ہے تب ہی وہاں پر ایک اور آدمی آ جاتا ہے جو اسی بیکری میں کام کرتا تھا جسے دیکھ کر لولا وہاں سے چلی جاتی ہے جس کے بعد دوسری طرف ہم ل پر بیٹھا ہوا تھا جہاں پر لولا کا فادر اپنے فرین کو ایک لڑکی کی تصویر دکھاتا ہے جو کہ بگر کپڑوں کی تھی تب یہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ اس تصویر میں جو لڑکی تھی وہ کوئی اور نہیں بلکہ لولا کی موم تھی جسے دیکھ کر ہم سمجھ جاتے ہیں کہ لولا کی کوئی گلتی نہیں کیونکہ لولا اپنی موم پر گئی تھی پھر تھوڑی دیر کے بعد لولا واپک جب اپنے گھر پر آتی ہے تو وہ اپنی موم سے ملتی ہے لولا کی م موم کا نام میری تھا جو کہ اپنے ہاتھ بینڈ اور اس کے دوست کے لیے ناشتہ بنا رہی تھی تب ہی وہاں پر لولا کی موم لولا کو کھانا دیتی ہے اور کہتی ہے کہ اپنے فادر کو دیکھ رہا ہو جس کے بعد ہم لولا کو دیکھتے ہیں جیسے ہی وہ روم میں آتی ہے تو وہ اپنے سوتیلے فادر کو دیکھتی ہے جو کہ اپنے دوستوں کے ساتھ بیٹھ کر ننگی تصویریں دیکھ رہا تھا تب ہی وہاں پر لولا کی نظریں کھلونے پر پڑتی ہے تو لولا اوپر چ چڑھ جاتی ہے مگر نیچے اترنے میں اسے ڈر لگ رہا تھا تب ہی اس کا سوتیلہ فادر اس کی مدد کرتا ہے نیچے اترنے کے لیے جہاں پر ہمیں پتا چلتا ہے کہ لولا کا سوتیلہ فادر بھی کچھ کم نہیں تھا وہ لولا کی دونوں ٹانگوں میں اپنا موں گزا دیتا ہے اور اسے نیچے اترتا ہے پھر تھوڑی دیر کے بعد ہم لولا کو اپنے روم میں دیکھتے ہیں جہاں پر وہ پنکھان کرتی ہے اور اپنی اسکٹ اوپر کر کے اپنے پرائیٹ پ کو دیکھتی ہے جہاں پر وہ آپس میں مزے کر رہے تھے مگر وہیں پر وہ اپنے سوتیلے فادر کے دوست کو بھی دیکھتی ہے جو کہ اس کی موم کے ساتھ مزے لیتا ہے اور عجیب بات یہ تھی کہ لولا کا فادر اسے منا نہیں کرتا اب یہ سب دیکھ کر لولا بھی کافی گرم ہو جاتی ہے اور اسے بھی اس بات کی چاہت ہونے لگی تھی جس کے بعد وہ سیدھا اپنے برفن یعنی کے مائکل کے پاپ جاتی ہے اور اسے لے کر ایک جنگل میں جاتی ہے جہاں پر ہم جنگل میں کافی سارے اور ب کپل کو دیکھتے ہیں جو وہاں پر ایک دوسرے کے ساتھ ملنے آئے تھے تب ہی وہاں پر لولا مائکل کے اوپر جان جاتی ہے مگر مائکل اسے منا کر دیتا ہے اور وہ لولا سے کہتا ہے کہ یہ سب میں شادی کے بات کروں گا اب یہ سن کر لولا کو کافی گصہ آ جاتا ہے تو وہ مائکل کو تھپڑ مار کے وہاں سے چلی جاتی ہے مگر مائکل لولا کے پاس آ جاتا ہے اور اسے منا نے لگتا ہے اور وہ لولا سے یہ بھی کہتا ہے کہ کچھ ہی دنوں کی تو بات ہے جس کے بعد ہم شادی کر لیں گے پھر اس کے بعد تمہیں جو بھی کرنا ہے وہ کر لینا اب یہ سن کر لولا بھی اس کی بات مان لیتی ہے جس کے بعد یہ دونوں بائک پر بیٹھ کر وہاں سے جانے لگتے ہیں مگر مائکل کی بائک اسٹار نہیں ہوتی تو مائکل اپنی بائک کو ٹھیک کرنے لگتا ہے جس سے اس کی انگلی میں چوڑ لگ جاتی ہے اور اس کا کون بہنے لگتا ہے جسے دیکھتے ہوئے لولا جلدی سے اپنی پینٹی اتارتی ہے اور مائکل کے زخم پر باند دیتی ہے پھر یہ دونوں بائک پر بیٹھ کر وہاں سے جلے جاتے ہیں تب ہی راستے میں بھارش ہونے لگتی ہے اور لولا پوری طرح سے بھیگ گئی تھی جس کے بعد وہ مائکل کو ایک جگہ پر روکتی ہے اور کہتی ہے کہ مجھے کپڑے خریدنے ہیں تو مائکل اسے منع کرتا ہے اور کہتا ہے کہ بعد میں خرید لینا مگر لولا اس کی ایک بھی نہیں سنتی اور کپڑوں کی شاپ پر چلی جاتی ہے جہاں پر لولا کے ملاقات ایک لیڈی سے ہوتی ہے جو کہ اسے ایک ٹریس دیتی ہے وہاں پر ٹرائے کرنے کے لیے تو وہی پر لولا اس لیڈی سے کہتی ہے کہ میں نے پینٹی نہیں پینی تو وہ لیڈی لولا سے کہتی ہے کہ کوئی بات نہیں اور وہی پر وہ لیڈی لولا کو ایک نئی پینٹی گفت دیتی ہے جس کے پر لولا اس ڈریس کو ٹرائے کرتی ہے مگر وہی پر لولا کو کچھ آواز آنے لگتی ہے جو کہ پاس کئی روم سے آ رہی تھی تو لولا دروازے کے ہول سے اندر دیکھنے لگتی ہے جہاں پر وہ ایک کپل کو دیکھتی ہے جو کہ آپس میں ماتلے رہے تھے جنہیں دیکھ کر لولا کافی پیاسی ہو گ تھی اور وہ یہی سوچ رہی تھی کہ اس کا ایک دن کب آئے گا جب وہ بھی ایسے مزے لے پائیں گی جس کے بعد ہم لولا کو دیکھتے ہیں جو کہ پیدلی اپنی گھر کی طرف جا رہی تھی تب ہی راستے میں گاڑی والا اس کا پیشہ کرنے لگتا ہے جسے دیکھ کر لولا بیجھا کر اس گاڑی والے کے ساتھ گاڑی میں بیٹھ جاتی ہے تو وہیں پر وہ آدمی اپنا دھرکیپن دکھانا شروع کر دیتا ہے اور لولا کو شونے لگتا ہے مگر لولا اسے منع نہیں کرتی مگر جیسے لولا دیکھتی ہے کہ وہ گاڑی والا اس کے ساتھ زبدستی کرنے لگا ہے تو وہ گاڑی سے نیچے اتر جاتی ہے جس کے بعد بھی وہ آدمی وہاں سے نہیں جاتا تو لولا ایک پڑا سا پتھر اٹھا لیتی اور اس کی گاڑی کو مارنے لگتی ہے جسے دیکھتے ہوئے وہ گاڑی والا وہاں سے چلا جاتا ہے اور اب یہاں پر کافی تیز بارش ہو رہی تھی جس میں لولا کو کافی مزہ آ رہا تھا مگر تب ہی لولا کو وہاں پر تیز سوسو آئی تھی تو وہ روٹ پر ہی بیٹھ کر اپنا پانے نکال دیتی ہے جس کے بعد لولا جیسے اپنے گھر پر آتی ہے تو لولا کا فادر اسے دیکھتا ہے کہ لولا کافی بھیگی ہوئی تھی جسے دیکھتے ہوئے لولا کا فادر اسے توالے سے سکھانے لگتا ہے مگر وہیں پر وہ کافی اس کے پاس آ جاتا ہے اب یہاں پر وہ لولا کی پیاس بجھانے والا تھا تب ہی وہاں پر لولا کی ماں میری بھی آ جاتی ہے جو ان دونوں کو ساتھ میں دیکھ لیتی ہے تو وہ اپنے ہزبین سے لڑائی کرنے لگتی ہے مگر اس کا ہزبین میری سے کہتا ہے کہ ایسا کچھ بھی نہیں جیسا تم سمجھ رہی ہو مگر وہیں پر میری اپنے ہزبین کو کہتی ہے کہ میں نے اپنی آنکھوں سے دیکھا ہے اور تم کافی دھر کی ہو جو کہ اپنی بیٹی سے بھی باز نہیں آتے پھر سینیا سے کر جاتا ہے اور کافی دونوں کے بعد ہم مائیکل اور لولا کو دیکھتے ہیں اور آج ان دونوں کی شادی تھی پر تبھی وہاں پر لولا شادی کے بیچ میں سے اپنے گھر کے اندر چلی جاتی ہے اور یہاں پر ہم لولا کے فادر کو دیکھتے ہیں جو اس کا پیشا کرتے کرتے گھر کے اندر آ جاتا ہے جہاں پر یہ باپ اور بیٹی ایک دوسرے کے ساتھ فیزیکل ہو جاتے ہیں پھر جیسے ان دونوں کا کام ختم ہو جاتا ہے تو لولا بہار آ جاتی ہے اور آتی مائیکل کے ساتھ ڈانس کرنے لگتی ہے یعنی کہ اس نے کچھ غلط کیا ہی نہیں اور اسی کے ساتھ یہ مووی یہی پر اند ہو جاتی ہے دوستوں گر آپ کو ویڈیو اچھی لگے تو لائک اور شیئر کریں تو ملتے ہیں اگلی ویڈیو میں